يقول اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیل لی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه سبحان اللذی اصراب عبده لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاکسر لذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر ربی شرح دی صدری وی السلی امری وحلو لقدتا من لسانی افقه قولی ربی زدنی علیماء سبحانک اللہ علم لنا اللہ معلمتنا انکا اندر علی ملحقیم اللہم صلی العالم وعلائل محمد کے ماں صلی تلائع ابراہیم وعلائل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک اللہ محمد وعلائل محمد کے ماں بارکت اللہ ابراریم وعلائل ابراہیم انکا حمید و مجید اس آیتیں بارک مرت millions کو انتلاوت کر سوچے سر بنی اسرائیل سر نمبر سدہ ورائیت نمبرہ رب العالمین چھو فرماوان پاک شو سزاد یم پانن باندو کرنو سر رو سنس اکس پہرس مزن مسجد حرام بیٹھن مسجد اکساس دامت یا تا ان پیتیسن برکت استحمدن چھے اور اللہ تعالی شو بوزن 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 تا تناظرس مزن اس ایسی انوان طور پتنے جمعہ سوس الاسراء والمیاراج احمد نیس ارزکور کی اسراء چی بنانیس مکہ موازمہ پیتھن یزن سفر گو بیت المقدس یعنی فلسطین جرسلم استامت تا تم پتن یز تم پتن سفر گو آسمانا ہن صدرت المنتح استامت تا چیز منان میں اراج یزن اراج یارو جمعز نیران شو امی مطلب گو ہیر بلا کسی تمہید کی اس پاکو برونٹ کی اسی براک آوان براک کیو ست کیا اس یہ مثلا واریا تنز کرنے والچے تمہو چھو مزاکن تپے ٹھٹھ مسکری کرتھوانا ان مطن محمد کی گدی معاذ اللہ حالکہ ازن حدیث سمز بازیبت لفظ چھو تمسو چھو سوت دران فکری کیا ہوس چنانچہ سیدنا عناس بن مالک رضی اللہ عنہ ہنی چھو روایت مانچہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوٹیہ بالبراکی لیلتہ اسری بھی مصررجن ملجمن لیرکبو یہ سو اس میں تحت رس آو براک دن یہ سو انہ آو سو یہ ہم تب سر آس کرنا تمہیں سو اس لگام بیس میں سیدلتے بازیبتے یہ پڑ انسان کھائیس فستع سب علیہ تمہیں تھوڑا سا ہوڈ ہیش تو فقال لہو جبریل امیس براکس من جبریلن دنوں سے ما یحمل کو علیہ حاضر کیا چونکہ سر سر کرنا بیس ہورڈ کرنا سا چھو انہیں پتا فواللہ قسمی خودہ ما رکیبکا رکیبکا احد قطن اکرمو علاللہ منہو سا چھو انہیں پتا کہ اللہ تعالیس نزیشن کہو انتے اکرم محترم یعظت واجن شخصیت اند باپت انہیں ساری خودن برگوزی دا شخصیت چھے مکنی نسخورد کرن فرفت دارکن دبانیتی براکن یہ کاتبوز تیمیس کو اور کسران ایشو مستدحمدس مزی حدیث جلدرہ صفحہ اکد سہوڈ حدیث نمبر باس ساتھ تاک تایم اللہ ایشو جامی ترمیزی تریون تریون حدیث نمبر براک کتوس پانے چھ فرماوان حضرت محمد و مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایش صحیح مسلمیش روایت کتابوز ایمان حدیثی مرکت دوہرد فرماوانچی اوتیتو بالبراک یعنی وقت میں آب براک دین ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو خجر خدوس پست پانت یا زاؤ حافرہو عند منتحہ ترفی ہی یمیس اتامت نظر پلانت تو اتامت اس حسنانیس بیواغ کادم اسا یعنی یہ سمسز رفتار تا سپیڈ قالا فراکیب تو ہوا حتی اتائی تو بایت المکدس فرماوان چیسی باپر خدوس یا اتام کی بواد نووس بایت المکدس اس حسنان قالا فرماوان چیسی باپر خدوس یا اتامت نشن باقی تی انبیائی کرام پانن جانوریس گندان سمت اخلتو المسجد باساس ایم پتن مسجد مز قات مسجد مسجد اکسا فسلیتو فیہی رکعت اینی ایت پرمیع زرکات سمت خرشتو فجا اینی جبریل ایت پر اینی مسجد مز نماز پیدی سب دیوز تم پتن آو جبریل منیشن علیہ السلام بی اینائی من خمرین و اینائی من لبن زو کٹوریت اکیس کٹوریس مز اوز دود بیس کٹوریس مز اوز شراب فاختارتو اللبن فرماوان چی میاس سور یوحی دود قال جبریل علیہ السلام جبریل منم اخترت الفطرہ سیہو سورت فطرت تو یہاں پر بھی علمائی نے بہت ساری چیزیں لکھی ہے کہ اگر تم شراب چھوان امت گچا گمرا مگر علمائی نے مزید یہ باتیں بھی لکھی ہے کہ اصل میں دودھ کو فطرت اس لئے کہا گیا ہے کہ دودھ شاک مکمل گزہ تو میڈکلی تیش مواننے ملک از کمپلیٹ فوڈ یہ توی کانتی جانوار شاہسان یہ چپائنیس ماجو گوڑ دادی چاہوان تو یہ انسان سن بچت زیوان چیز کیش گوڑ چاہوان گویشی فطرت اسی دیفولٹ نیچرل تو اللہ کی نیبی علیہ السلام نے بھی اس وقت دودھ ہی چونا تو ایم علاوشی مصدامت جلترہ سفاہ وان فورٹی ایم تلشتران فگر ہے کہ یہ تویی گوڑ دیمی اعراج آئی کرناونا تو ایم برونت آئی گوڑ دیم اسرا کرنا ایم شید کہ ای واضیہ فضیلت مسجد اقصاست اقل چاواناں اگر اسمان حسیری اوز کرناوون تلوستی من گوڑ کرناو سر تل حکون مکہ پتن سوڈ گشت کوت اسمان اناس یا مکہ معزمہ اسن کعب آجو ایم پتن اسن فضیلت یزنچ مسجد اقصاست مسجد نبوی اسنی من صفح وصف مسجد نبوی امی نبوی امی نبوی امی نبوی ایسا موسیلیمان چھے ملکھوسوس کے شیر ہیں تا ایمین آبارد ہے یہاں وقت انسانس ایراد کاری ہے ایشی مانان میخوز شیئی ایراد کرموز سواب کی نیت سید گاسنس کود میں شو باچگار زامد ایمش میخوز چھوک جد ہماریت ہے میں شو کھالویں صایری شیریف کس لگم سوچ پاچھوکسان صایری شیریف پاچھوکسان اش مقام شیریف پاچھوکسان فالان شیریف ایسا مجیو توی کات سواب کی نیت اعتبار کنٹ مسجد سفر کرنشون جائز کی ہیں سوائے ترہن مسجد بیان کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاریز میں شو روایت حدیث میں بر اقصاص اقت کنمت ونموک لا تشد الرحال الا الہ سلاسط المساجد سواب کی نیت کی اعتبار کنٹ مسجد کن سفر کرنشون جائز مگر صرف ترہن مساجد ایک فروی مسجد الحرام یا کعبہ دعا مسجد رسول یا مسجد نبوی ترین فروی مسجد و مسجد اقصاء بیو هی خلسطین اسم جرسل مگر صرف ترہن مسجد اقصاج توی مان ترین مساجد این چا تا ت perchان اور حضرت ام تلتی فکری او مطان آیت ام کھالن کو اسو قود ترتیب شنو کنجا ایک سیجا جامع کردکیشو چھگریت وائرن حدیثنمز مگر کم سے کم اگر کنجا یہ صرف ایک حدیث پر ایم سوچو وائر احکے ملنم اس لئے تجھو توی تیو اگر تیو پاتو چوئی بخارک چوئی ترساس ارساس شید 3887 حدیث نمبر اسمز ملتے وائر احکے تو امپا چیوانا حملتو علیہی فانتولاکا بی جبریل وحتا اتا سماع الدنیا فستفتا امپا تنیو تو جبریل تیمون یعنی حمرہ اوستیم کھایت امپا تیم اسمان مز آم حالتس مز شنو کھوینت انسان ونیخطامت خود مطی اسمان ایشو گواردنشت اوکر پیری یا وقت کان انسان خود اسمان مز تو کری ات گوور یا وقت جبریل چو سوٹ یسو سارنی ملکن چو سردار اور یور چو انسانم سارنی پاتمنت بورونتمن سردار سیدنا محمد مصطفا صل اللہ علیہ وسلم تایم باوجود فستفتا یا مزان ٹک 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 شی ایوا کرن اچین سود بار مسرمان کی اچی بازرتی چک پوشت کرن اچی گوور پرسگور کرن اچی ایوا من فقیل من حزا کس شو قال جبریل یور چو باپ اسمانات پانو نو جبریل چوز قیل من میک تسجد کس بی یکو شو منن اسمان اسمز نبس مزیم بار چو امی کزن حفاظت کرن وال خاجن چو چو کی دار چو یو چو پرسان بیکو چی سوید قال محمد میں چو سوید محمد صل اللہ علیہ وسلم قیلن وقت او رسلہ بیچو سو پرسان کیا یم انک چا ششت پیغام آمود واند انہ کن پا مئی انتو اللہ اکبر قال نام جبریل سونا ایمان چا آمود انکن پیغام ایمان چا دعوت کرن ایمان چا میز بان پانے حضرت اللہ قیلن مرحبن بھی یہ آسمانو کی بارو کیزن خازن چو یہ ایمان مرحبا مرحبا گو ویلکم خوش آمدیج کو تح مبارک شی ہون تشیریف آنن فنعمل مجی او جا ففتحہ پس انہوں نے کھولا تم پت کھلو گبار فلما خلستو دبان یوٹیوپ آندر چاوز سوری واقعہ چا بیان کرن پانے حضرت نبی آکر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اندر گیا پہلے آسمان یہ جو دنیا ہے نا دنیا چونکہ آسمان چا ساتھ یہ پہلی پہلا جو آسمان ہے آج سے وانا یہ آسمان یہ دنیا دنیا چھو دنامس نیران جو پاس ہے اور جو ہمارے جتنے بھی لوگ حلاث پرس آنیزدان جو یہ اس میں محارت رکھتے ہیں ان کے پاس جو بھی اور باقی ان کو پتا نہیں نامس فیسی نے پائی تیمان اور جتنا پتا ہے اس پر بھی وہ ادھوری جانکاری ہے تو اس کے بعد اور چھ آسمان ہیں فلمہ خلصتو اتھی بساس فائزا فیہا آدم اتحساؤس سون جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام پھلال بوجود تھی کتپڑ کے آدم لگے گئی امتعی ذہنس میں سوالات وقت انشاءاللہ دیموت سے پاتتا جاواب تو یہ نہیں کتپڑ ہے اس کی آئیز ہے کہتی مجھے کتپڑ گو یہ یہ وہاں بتا ہے انشاءاللہ انڈس پڑ فلا پکنا ہوں اسی بنوات فکانا حضا ابوکہ آدم اتحسسلی ملے جبریل شو گائیڈ کرا جبریل شو بنان اے نبی یہاں شی پانند جدی امجد والد صاحب یہاں شی مول ہے مسکرہ السلام فرمان چھے فسلم تو علیہی فردہ السلام میں کری من سلام یہ موتی گوت میں سلام ہے واپس جواب سمہ کالا مرحبا بی ابن سالیح والنبی سالیح تک جو لفظ گور اے نیک نیچویتی نیک نبیت تشوی مرحبات خوشام دید چی چونکی سیدنا آدم چھو گارڈنک انسان چھو سائرنی والد صاحب تک جو گارڈنک آسمان سمہ سیدہ اتا حتا اتا سماع آسانیہ ام پتبا اس پیگ بیبروات یہ تامت کی ایسی وج دیمیس آسمان بیگو فاستفتہ تک تک آب کرنا قیل من حازا آب پرسن کسا چو قال جبریل یہ دے طور پھکر ہے یا وقت انسان کنشن گار گچ آفیس گچ یہ مجھن اندر والد نفران کس چو اس کے چیز منا بچوس اگر سوار نفر کھڑا کروس اگر سوار کس چو سنے میں میں ہوں دوسرے کا بولیں گے وہ گرے میں بھی میں ہوں تو میں میں کیا ہے اصل میں نام بولان چاہیے اگران سوار مزاز اچھا سچینے پاتا بچوس اردار نایریز زنگف کفر راوی کھلاکا کتنا مگر یہ چھونا آدب کی جبریل چو منا پہنیس وشت اس پر کیا چھوز منا یہ چھونا کس چو من مک کس چو قال من حازا کس چو قال جبریل اجی سوال دوار چون ان پاندی پہلے ومن مک سوید کس چی قال محمد میرے ساتھ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نام بولا اس وقت رسول نہیں ہے محمد بولا محمد ہے پھر سے وہی سوال جواب ان کو لانے کا پیغام ہے قال نام اس کے بعد دروازہ کھولا گیا اللہ حوال فلمہ خلستو دمائی تھی با اندر ساوس فلمہ خلستو ایزا یحییٰ وعیسیٰ علیہ مسلم آیتی ایس دیمیس آسمان اس پر زپایی گمبر آکوس یحییٰ بیوس عیسیٰ علیہ مسلم وہمہ بنا الخالح یعنی یمیس پانموین ماسٹر بہشی پانموین حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ چیم پانموین ماسٹر بہشی تو وہ چو وہاں ہے چو باک چیز قالا حضا یحییٰ وعیسیٰ اسی جبریل چو جبریل چیمان گائیڈ کران اے نبی یہا چی یحییٰ یہ چوئی عیسیٰ یوم لوگ سوئن مسلمان چی تیمان چو سوری مویاں کیا چو ساب دیومت کیا چو ساب دان دنیا سمت کیا گا چی یہ تو بھائی تیمان سوری کلی علمیں گیا ہے بایسے ہیں تیلے گا ساں تیلے وعنی ہیں جبریل یوری سوری سٹیوری کی ہنڈی کوش چو تو کیا چو بلکہ اگر تیمان ہن پیغمبر کریم علیہ السلام کیا وانا سکا چک میا وانا میں شاینا پاتے ہیں میں شاینا علمیں گیا ہے فسلمتو فرادا ان کو من اسلام کیا انہوں نے بجواب دیا ثم قالا مرحبا اخی صالح والنبی صالح ایمو تکر یو ایجمع اختیار امتلا شکران پیگرید تمام انبیائی کرام انتاک یہ کلامش یہ شخصان حووی مومنان طریق یہ موان مرحبا خوش آمدی چی ای نیک بای ای نیک نبی ثم ساید بی سماع الثالیس قرآن پت پیگیز برونٹ اب دیکھیں یہاں پر تیسرے پر بھی اگر نہ تبچھو یہ تیس پلسو دیوان چھے کانشو ساں پیچھا ٹریک پلیس وولمی چھے سے منایے ایمیل سے باہن پر خوشو بچکران وارلے سے ایمیرزنسی خوشو بچکران پر رکاوان کی ہیں یہاں دیکھیں دو آسمان پار کر کے تیسرے والا بھی پوچھ رہا ہے کون ہے کیا ہے کیوں ہے تو گیاں پوری سیکیورٹی ہے اور یہ کن کے لئے ہیں تھوڑا کریو تو ہی ذہن سا دیکھو اس میں کوئی مسئلہ کی لڑائی نہیں ہے اگر تو ہی تھوڑا غور کریو وائر یہاں مسئلہ نیردے فوٹی دی یدوائی یہ لئے سیدنا جبریل علیہ السلام اس نے چھپا بندی اور سوچ محمد عربی علیہ السلام عام انسان پیر فکیر درویش ایمیس ہے کیا ملہب یہ ہے کیا ایمیس ہے کیا یہاں پر تو ہمارے پیر جو بولتا ہے سوڑا کوری سنے چونی خودائیم تمہنے چوکیم کہ میں وچ لوہی محفوظ ہم نوز بیللہ سوڑا اکسو پیر سوڑ اسو نماز پر مرید ہیں گئر ایم وچ مریدی چھے وچھایمے ایم کور ایمیس ہے نماز میں در در ایمیس ہے کیا یہ پیر ایم کور نماز در در ایمیس ہے ایم سوڑا فیلی تراؤنا ہی ایمپریشن تراؤنا ہی بانت خودائند سوڑا پھل گئی جو دون میں آرام یہ سلام پھر ایم دنوں سے پھر سب تایز کرو نماز دنوں سے اس میں مسیح دی نبوی اسم سائیو ہون ایم سوڑا در در میں پہ نظر بھراب کننیکٹیوٹی کیا چھے اللہ اکبر ایم سوڑ نظر نماز بھر تو اس درد میں سے آئے کرو ہے اچھا اب اس کا بھی پالا ہم جیسے تال بلوں سے پڑھا تھا اگر ایسی آز کارت بھی ایسی یہ کرنا بھی چیک اگر ایسی مدینہ سام نظر چھے تلہ بوچھے ایسی کسا نظر چھماکوش ایتو یہ بات کیونہ ہے ایم تھو ترین کارٹورہ نماز ایم سینے نیوند رہن سویت ناٹی فول وائٹ فول نو کی ہیں اور یہ میں مول بھی چھا سامنا ہتہ سینے مبارک اس ہتہ سکنے گندان بدان تریفانش اگر ایسی پانش سانت ایسی وہاں سیدن رہو سلام تیمکریو کی ہیں اللہ صحب .... اللہم صاحب وائتاتا ہے کہ یہ بچھے دچھنے کھو برکوش یا بھرحل آپ سمجھتے ہیں آمدلہ آپ سمجھتے ہیں ایم کار کھو ایم تھوڑنے میں سینے پول کی ہیں ایم سی وشتنے من سری چھترہ چھترہ سوچے یا پر اچھو دالت یا پر اچھو باقی باقی راست ہے نایٹی فل کا ہے امیہ کی ونیتھا نہیں نایٹی فل کا چھے امیس پیڑ اچھ گانڈ اس کیا دلی دنہ سے تویہ اچھو مانا پیغمبری کری ملحی صلات و سلام مسید پٹن امیہ تو وعدہ دنہ سے ماخر کیا چھے ڈرامہ کر آئے گان کاک چھو نہیں اچھو ٹرین آنا پر دنہ سکوری افسوسشن میں چھتے سری رس مگر چکورت نے مشابہ پیغمبری کری مصیدن بکاتی باتو تو ور ناٹک اچھا ہے اللہ خوکر لیکن اس نے اور ایک چیز کیا تھا اس نے کھان اس نے باتو چھو سام باتو ستال ایس انتیمیت ریشت اور گوشتاب کباب روگن جوز امیس پیٹھتھومت خوشک بات امیس پیٹھتھومت خوشک بات امیس پیٹھومت دی پوزار مدینہ ستام ناظرہ سی اور یہاں پر دیکھیں اللہ کے نبی اوپر جا رہے ہیں اس جبریل کے ساتھ وہاں پہلے پوچھا جا رہے ہیں کون ہے بھئی اس لئے ان میں مند پھسا کرو اگر پچھمچنا چاہیے جتنا بھی جیسے بھی پیر دبریج وغیرے سے سائیں اپنے ایمان کو بچاؤ پا نہیں کھوانتی درکوئیو پھر کہا کون ہے آپ کے ساتھ کہا محمد ہے کہا ان کو لینے کا حکم آیا ہے ایمان شاہ دعوت ملیمز کہا نام کہا کہا مرحبا بھی اور اس کے بعد ان کا کہا کہ دروازہ کھول دیا گیا پا لما خلاص تو اور یہ تویی آجات اس کھوٹ ایم پا دبا آجات اس ایزا یوسف یہ اس اکھ پیغمبر ایم سوسنا سیدنا یوسف علیہ السلام اور ایم سورہ بجائی پانے ان اتھ کتر گئی نوستیم ڈینیو میں مطموطا نیم چیزی نوستیم باگ کی چیزی گئی وہ اللہ نے ان کو خوبصورت بنایا تھا قَالَ حَازَا یوسف جبیریل چی بے وانا یا ہوسی یوسف ایم سکران سلام ایم سکران سلام ایم پتھون بے یوسف سوی کلامی پرچم پر آگام برمون مرحبا بی اخی صالح والنبی صالح مرحبا چی خوش آمدید چی ویلکم چی ایمیان نیک بای بے نیک نویا اور مسلم اسم چی علاوہ اکھا دو ہوتیم حدیث اسم آمدی چیز دیواننے ایزا ہوا قد عطی شطر الحسن ایزا سیدنا یوسف علیہ السلام اوز تمس اوز آمد نسف حسن دین نسف حسن دوائے گئے عزیزی میسر سے زین گئے سوگے باور اچھا سورم آسمان سمس سعید بی حتی اتا سماع الرابع ایتیو یہ سورمی سے آسمان اس پیٹھن فستفتہ اور پھر سے ہم نے دروسہ کھٹ کھٹ آیا اور وہاں سے پھر وہی وہی برابر سے پتہ بے ایک پرس نکو سو چکے سب کچھ وہی ہو گیا پھر جب ہم نے اپنی ساری شناخت بتائی پھر جب دروسہ کھولا کہا وہاں پر تھے ادریس حضرت ادریس علیہ السلام یہ تھی اس پیغمبر اور حضرت جبریل چھو بے ونا من حاضر ادریس یہ شو ادریس امس کر رہا سلام تمشے سلام جمن کر رہا تو میں کرتے من سلام تموتی میں سلام جوا واپس اور تموتی میں سلام جوابی مرحبا بے اخی سالے وننبی سالے مرحبا باییی ایک نیک باییی اس پیغمبر پانسری بغییسا مرحبا باییی ایک نیک باییی نیک نبی پچھ پونچم تو کہتے ہیں سب من سائدہ بی حتی اتا سماع الخامیسا یہاں براہ کنکوش یہاں تاامت اس وقت پونچمس آسما نسپردن فاستافتا اشکور بے ٹوک ٹوک مرحبا بے پرسنو کنکوش جبریل ایم پتا کنکوش رہا سید میں سوچے محمد ایمان چھا آمد آنک پہ شیرچ آمد منا احناس باہر کھلوک اور تیز ایم پتا بروہ کنکوش فا ایزا حارون ایتو اس سیدنا حارون علیہ السلام حارون علیہ السلام کم سوز بوائی موسیٰ علیہ السلام لاکوڈاس کم بوڑ یہاں چھ گلت ہے یہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسے بوڑ بوائی یہاں تجیواری بروہ کنکوزران سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہاں چیزی جان کری یہاں نمواناں چھے سیدنا رضی اللہ عنہ اصل میں وسی میں انشاء اللہ کو بتاؤں گا یہاں اہل بایتیم پرکاست کرویس تاکیمیس تجھوک دیاد کہ موسیٰ علیہ السلام اسے بوڑ بوائی حارون اسے بوڑ بوائی قال حضا حارون فسلم علیہ اور جب ہم آگے بڑھے یہاں تک ہم چھٹے آسمان پر پہنچ گئے اللہ اکبر فستفتہ پھر سے ہم نے کھٹ کٹایا دروازہ اور پھر وہی سے کوشن آنسا سچن ہو گیا یہ پرسانچ پاسپورٹ چھے ٹکٹ نمبر کیوشی آدر نمبر کیوشی وغیرہ اللہ نے دیکھو کیسا سیکیورٹی سسٹم رکھا ہے آسمانوں میں کہ چار پانچ آسمان جو ہے تائی کرنے کے بعد چھٹے آسمان پہ پوچھتا ہو رہی کہ بھئی کون ہے جبریل ہوں بھئی کون ہے آپ کے ساتھ محمد ہیں کیا ان کو لانے کے لئے پیغام بیچا گیا ہاں تو پھر ٹھیک تب کھولتے ہیں دروازہ اور جب دروازہ کھولتے ہیں فائزہ موسی آئیم پچھو سیدنا موسی علیہ السلام قالا حازہ موسی بیچک شیچ ونا اگر علی میں گیا ہے بچہ تیل ونہ میں چھپائی کہا یہ موسیٰ ان کو سلام کرے فسلم تو فسلم تو علیہ فرد میں نے ان کو سلام کیا اور انہیں سلام کا جواب دیا اور انہوں نے بھی کہا مرحبا بی اخی السالح والنبی السالح مگر دوان یہاں وقت میں باتی بروح کن پا گئی اس سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس نشن تم لئے گا وادنی بکا قیل لہو ما یب کیکا سیدنا موسیٰ صاحب پرسند سے کیا چک وادن تم اس وادن تم ان کو جواب قال اب کی لئن غلاما بئی سبا دی یعنی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا آو میانی پاتن مبعوث کرنا ایسا نبی یدخل جنت من امتی اکثر من یدخل آہا من نمتی میانی پاتن آبی امیس نبو دینم اگر امسوس امت کا چی میانی امت کو زیادہ جنت اسم مستویٰ علیہ وسلم یا ایتھا کان شخص منی تھا کی کیا نوزباللہ موسیٰ علیہ وسلم گوا ازارونا واتیمیس حسد گوا تیمیس نا دراصلوس موسیٰ علیہ وسلم کروا یا محنت کوشش اگر تی سور تاہا وچو بیسے موسیٰ علیہ وسلم زکر چھے قرآن اثمار ساری خود جاد بلکہ لفظ موسیٰ چھو آمد استعمال کرن قرآن اثمار وان ہنڈرڈرن تھرٹی سیکس ٹائمز موسیٰ علیہ وسلم محمد صور لیٹ احمد اکل لٹ ان کا بہت ذکر آیا ہے موسیٰ علیہ وسلم اسے واریہ حشنس ملا یہ موکر واریہ محنت کوشش موکر تاہیم باوجود یسی ہوند امت ہے یسی ہوند قوہ مذبنی اثمار تیمیس بیت پھر تیمیس نے باتا مانا نوانا کا سود کی ہیں اور یہ در چھو حافظ ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ سے بیان کرنا آیت ایتھے کربوی وضاحت سیدنا موسیٰ علیہ وسلم یہ اس نے ایموجب کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ وسلم معذ اللہ حسد تیکھ آج اس سو عالم اس آخرت کا عالم بہرحال چھو نا یہ آخرت موسیٰ تو اذنے سے لے گئے تو سائے پائی کے اذنے سے لے گئے ہیں یہ برزکی زندگی جو ہے وہاں انسان کو عام سے عام جو مومن ہوگا اس کے دل میں اللہ نے حسد کو نکال دیا ہے تاچھو نی پوسیبلی تیسے کونس حسد یہ پرسنے سے کونسے کھاندہ مردہ سے آشی زندہ یہ زندہ میں نے مردہ ایمیس پائی نے کھاندہ دیا میں اس مزاکاندہ چھے برشوش منا بکرہ بیا ساکی ایسے کھاندہ زندہ نیسے گوڑ دیو بیٹی ایمیس پوش پائی دیم پانس لیکن اللہ کے نبی نے کہا تو وہاں پر انسان کی منٹالٹی ڈیفرنٹ ہے تو ابن حجر اسکلانی رحمہ مولانا فرمائے فکیفہ بیمان استفاہ اللہ تعالی یہ کیسے ممکن ہے جس کو اللہ نے تنا برگزیدہ نبی اور رسول بنایا ہے موسیٰ وہ ان کو حسد ہو پھر آگے کہتا ہے کہ جو انہیں غلام کہا تمہوں کرنے نوزب اللہ حکارت پیغمبر کریم علیہ السلام وَأَمَا قَوْلُهُ غلام فَلَيْسِ عَلَى سَبِيلِ نَقْسِ بَلْ عَلَى سَبِيلِ تَنْوِيَ بِقُدْرَةِ اللَّهِ وَعَزْمِهِ وَقَرْمِ کہتا ہے کہ اصل میں کبھی کبھار غلام اس گھڑی الجوان کو بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ انہوں نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ وہ اترخ لڑکا جیسے ہم بولتے ہیں ہم شوئی اترخ لڑکا کھوڑا کرنے سے ایسا چھوڑا یاد قرآن وَأَشْرُ بِڈیا عمد میں اگر یہ تا کوشش کروں اگر میں چھوڑا بنتی کساں پا رہا مشیر جیسے یعنی کوئی اچھا بزرگ بول سکتا ہے ہاں ایڈنچو کساں کیا نہیں تھی کیا اس کو بروٹ تو یہ فتح الباری میں انہوں نے اس کی جو ہے وضاحت کی ہے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس میں ہوت آیت وَادم تدرائیم ایم پت مکلیش آسمان ایم پت چھو سیدیم آسمان سُمَّ سَئِدَ بِیِ الَسَّمَعِ السَّابِعِ جہاں تاکہ ہم تیسرے ساتھ ساتھ وی آسمان پہنچے فَسْتَفْتَا پھر زَوَئِ دروازہ ٹھک ٹھک ایمم کسوشو جیبریل کسوشو سویت محمد سویت ایمان آوان نکھوں اکم آنس پھر جب کہا مرحبا شو یمین بابت اور کتا مبارک شو یمین بابت تو کہتے ہیں فَلَمْ مَا خَلَصْتُ جب میں پہنچا فَعِضَ عِبْرَاهِيم آجتے ہو سیدنا عِبْرَاهِيم قَالَ حَذَا عَبُوْك اُشِ اُطْتَامَتْ يَمْشَ آسمانِس گوارڈنے کی اس آسمانس اس سیدنا آدم علیہ السلام دیمی اسم نکھوز یحیات عیسہ تریمی اسم نکھوز عدریس پتوس یوسف پتوس حارون پتوس موسی گوارڈنے کیسے پای اس طرح پھگری کہ آدم علیہ السلام سایرنہ مول تیمی ناوانے حَذَ عَبُوْك باکن آوانے سود حَذَ عِيسَ یہ تھا وانے بے حَذَ عَبُوْك ابراہیم اس مطلقہ وانے یہاں شی مول یہ کتھ پڑچو مول تشا پای یہ شو زرعیت اعتبار مول بالکل زرعیت اعتبار یعنی اللہ چھانچہ اس ابراہیم اس آس زنے چھو اگر سو سناو اسماعیل بے سو سناو اسحاق بوڑ کو سو س بوڑو اس اسماعیل اسحاق کو سلاکوٹ اس اسحاق چھو اسحاق نے زرعیت میں سو اس پروردگارن واریہ ہم بیارسو اسحاق کو سو سنے چھو یعقوب یعقوب سے اس بہن چھو اور بہن میں زمینے اگر اس نبوات اسو سناو یوسف سر یوسف یم پرمتاز اس پائے گو اپور چھو واریہ نبی ایوان پاتیم بری اسرائیل باقی انبیائی تمسین کتریو بنی اسرائیلو کتلی کریکتیم یسی اسماعیل ایمسین ترفانت کہو نبی مگر ابراہیم چھو دعا کرمت علیہ السلام ایتی سور بکر چھو سور نمبر زایت نمبر اکھت کنتر ربنا واباس فیهم رسولا یطلو علیہی معیات رب چھو یعنی رب اس دعا کرن رب ایمان مسوسون سننے بیت سر رسول یوسف ایمان پاک کری کتاب و حکمت ایشنای ابراہیمان کور گوڑ دعا یہ دعا چھو کوئی تحقیل چھو گسان دی کبول سیدنا اسماعیل علیہ السلام سن زریعت مزن چھو اربس مز اخ شخص پید پچھے گزام پہد ایم ستاوانچو محمد صل اللہ علیہ وسلم دروس سامج کو ایم اعتبار چیز ایسا سے جاد 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 بڑی باب ایس اعتبار سے ابراہیم کو کہا حضا ابوک تو انہوں نے اسی لئے بولا مرحبن بی ابن صالح ون نبی صالح ہم اسمنا اخ اخ گو بوئی ابن گو نیچو ہم پاکی پاکی مرحبن ہاں ہمارے نیک بائی انہوں نے کہا مرحبن ہاں نیک بیٹے اور نیک نبی یہ کچھ ماسمان چھو سیٹی ماسمان ابو ساتن آسمان چھو سافر مکلو فی الحال اگر تیو چھو باقی احادیث تاچھو ہور بون گساں لیکن علماء چھو دبان حضا ترطیب اللذی وقع فی حضا الحدیث خوا اصح روایاتی وار جوا اسی ترطیب سیکھو سایبانو گوارد پات پات کچھو کوئی تھا اس ساتھ پہ کوئی اور تھا تو فی الحال ہم یہی ترطیب یاد رکھیں گے یہی فی الحال ٹھیک ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام شکو دا زبردست پیغمبر اور تہون دعوت انداز کیا اسی ڈیفرنٹ سیدنا ابراہیم ملاقات کو رکھ سونا ترمیزی ابواب دعوت اسم حدیث حدیث نمبر 3462 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کران کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقیتو ابراہیم لیلتا اسرے بی فقال یا محمد اکریب امتا کبین السلام بہت یہ حدیث ہم لوگ کے لئے کہا کہ عبداللہ بن مسعود پیغمبر کریم علیہ وسلم فرمو یتھو تترس میں سر آو کرنا یعنیز میں سیدنا ابراہیم علیہ وسلم اسے ملاقات کر تمہو ہون میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام گویا اشیو سلام سو امت خوش ہے اشیو امت تجزیمو جواب کیا منو گو امتل تر فکری کہ سلام حکی انسان سوزیتن تیو تشو اشکتا خوش قسمت امت چکی اشیو اخ پیغمبر سوزان سلام یا وقت اشتی کنش سوزان چی سلام والی سبنا سوزنے سلام فالان سوزنے سلام اششن تکا جواب چی اشکی اش سونا جبکہ یہ غلط ہے کم کا کما کم کی کما کنا اسی پرنونس شہسان عربی اسمز انگلیشس تو اردن سے صرف یوں لیکن اصل میں ہم نے کہنا چاہیے وَعَلَيْكُم تو یہ لیسے ابراہیم اشیو سلام اس کیا مونو وَعَلَيْ وَعَلَيْهِ ہی گو ہم گو ویسے پلو رکھ ہی گو واحد تو اس کے بعد ان نے ایک دعوتی پیغام کہا وَأَخْبِرْهُم اور پانیس امت صاحب وزی بیاقات اَنَّ الْجَنَّتَ تَعِبَتُ تُرْبَح عَزْبَتُ الْمَعَئِ وَأَنَّهَ قِيْتَان قِيْعَانٌ کہا کہ اپنی امت کو بطانا کہ جنت کی جو مٹی ہے یہ بہت اچھی اور خوبصورت ہے زرخیز ہے فرٹائل سوائل اس میں جو پانی ہے بہت اچھا ہے اگر آتھ زمین چھو وارے یال ہے اس لئے کرتے ہو بعد باغوانی کرتے ہو زمین اس کار زمین اس جنت کی زمین اس یا وقت تا کنشی اشیتی اصان شو زمین اوور کنجائے حتمت سے اچپد نوان که ماشور تاوصوز 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 پاگات چھو کیا ہشی تامیر اراد تاوصو لگن پاتے تاوصو باینی پات کیا چنا یہ چھو ابراہیم علیہ السلام توحیط تک میں پانے بنان کی جنت او زمین چھو اصل آپ چھو اصل اور امی کل کرتے ہو اس لئے کرتے ہو آپ پوشی یاد باغوانی کرتے ہو کتھ پوٹھا کہا وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر یعنی اگر کون شخص یہ پایرے ثانی باپتن وَأَنَّ جَنَّةَ تَسْمَز فریشت اخ کل اس لئے اگر اس کی پتھن پانے زمین تاہتے باغوانی کرن چھ اس کی پارو سبحان اللہ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ وَاللَّهُ تَلَّذِينَ عَمْلِهُمْ تَوْفِيق تاچھے پادا اس جانتو کول چھنا جانتو اس مزون چھو اخ کول اگر تمہیں کسان شیدو چھا چھا اس رات کایل ترسان کنجایشنا کولت ببیہما چھای ہول تمہیں چھا چھا یہ پای زیور پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ فارمو یدوائی کان تیس گور سوار کاری سفر کچھ سکالا سکاری سفر می آتا آمین حطت سواریس ایمی اک شیہ جار مکلین توتی کی بیاخہ خدیث مبارک شو اخ جنت اس مجھا کول ایمی کل کی پانواتسو سوٹ ای جنتیں نہیں پالاو بنام تاچھے پا تاس کچھنا توبہ کیا توبہ اگر کنیسے کور زیو ماں کیا تھا اس ناب توبہ گوگل ناو جنو بچان کیا شو گلت سا شو حدیث سابت یعنی یا اس دعوت سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ varying کنشی ت vemos لن میں انسوم چاکنیز چاکنشی Uz چاکنیز چاکنی توبہ هنا کنشی کساز ابیلی هست بچانی اگر اس ابدا لاح ابدا Claire مسعوت ابدا 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 عمر اللہ چاکنیز جنو ابراہیم تو انہیں بڑھا نہ سنگی ابراہیم نہ آو تو ابراہیم ہم کو یہ دعویٰ دے رہے ہیں اچھا یہ سات آسمان کا سفر یہاں تک ختم ہوتا ہے اب اس کے بعد ایک اور چیز دکھائی گئی سو صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ صدرہ گو کول بیری کا درخت منتحہ گو انتہا یعنی اس کو صدرت المنتحہ اس لئے بولتے ہیں یہاں تک جبریل بھی اس کے اوپر نہیں آسکتے ہیں اور اللہ جب وحی بیجتا ہے اس کی بھی انتہا کہاں پر ہے صدرت المنتحہ تک تو وہیں اسے سب کچھ لیندین ہوتے ہیں یہ ایک اور چیک پوسٹ ہے یہاں کول لکھ اگر سروایت سے چھو 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 شیمیس آسمان اس پر بیس پر چھو تو عالمات محدثی تدویب دیوان کیا ہو سکتا ہے ایمک مول آسی اصل میں شیمیس آسمان اس پر تا ایمکیم لنجوا گر آسی سو آسی سجمیس آسمان اس پر پھولیت تو سمار رفیت لیے صدرت المنتحہ تو پھر میرے لیے جو ہے ظاہر کیا گیا صدرت المنتحہ فا ایزا نبی کوہا مسلو کلال حجر دماغ ایمکیم پھال اس میں آسی ایمستیت بڑ زانتی ایش حجرک نیٹ حجر شعلا کا ایمک نیٹ ہینے بڑ بڑی اس و ایزا ورکوہ مسلو آسان لفیلہ بیم ایمک پانواتر اس تیمستیت زانتی حسن ہینج کان فیلہ چھو فیلو جمع قال حاضی ہی صدرت المنتحہ اب جبریل پھر سے انفارمیشن دے رہے کہا نبی یہ جو ہے نا اس کو صدرت المنتحہ کہا جاتا ہے و ایزا اربع تو انہار نحرانی باطنان و انہرانی ظاہران کہا کہ ایزا ایمک صدرت المنتحہ کو مول چو ایم مزن چنیران سور نر زچہ ظاہر زچہ بہتن فقلت ما حازانی یا جبرائیل اب دیکھیں یہاں پر سوال کر رہے اللہ کے نبیل اللہ کے نبیل فقلت میں نے پوچھا ما حازانی یہ کیا ہے جبرائیل کہا جو اب ظاہر والی ہے و اما ظاہرانی فالنیل والفراد اکیشنہ نیل بیشنہ تو جیگرائیفیہ پراندولین ایس پاتھا ہے نیل سے اس منا آز ریور نائل ریور نائل چھو بارے سرون تو اس سنی فراد چھاتھ کیا چھو بنان یوفریٹس یوفریٹس تو یہ سحی بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر تین ہزار دو سو سات کتاب باد الخلق تو ایک اور روایت ہے جس میں ہمیں وہ نام بھی معلوم ہوتے ہیں سو چھو سحی مسلم کتاب الجنہ سمزان حدیث اور حدیث نمبر ٹو ایٹ تری نائن تم ازاون سیحانو سیحانو و جیحانو والنیل والفراد اکشو سیحان بی اکشو جیحان بیچ فراد بیچ نیل امسور کہا کل من انحار الجنہ تو آپ کو پتا ہے جو نہریں ہیں وہ بیچار قسمیں ان میں کیا کیا ہوگا اکشو ساف شفاف آب بیچ میں ساف پیور دوہت یہ دوہت ناز کیا ہے اسے سواتان چلوڑ کریے واشی میشمز پورڈر ترہا میں آتشو پل گزران دوہت ہے تریم مارچ بازرخ مارچ تکیا ہے کھنڈاب پیور مارچ اور سوریم شراب یہ شراب نہیں کیا ہے یہ وہ شراب ہے جو لذیذ ہے شفاف ہے اس سے انسان کو نہ سردرد ہوگا نہ عقل پر پردہ ہو جائے گا جیسے سورہ انسان مجھتی سورہ نمبر شستت آیت نمراکو سورہ صافہ سورہ نمبر ستر آیت نمبر پانس ترجی پر ستر جستامت اور سورہ محمد سورہ نمبر ستر جایت نمبر پاندہ تو یہ چار نہرے جو ہے اصل میں یہ جنت سے ہے اور اس میں سے اللہ نے ظاہر دونوں اس دنیا میں بھی کر دی ہے ردیات سیحان جیحان نیل فراد سیحان جیحان نیل فراد اس کے بعد ایک اور چیز دکھائی گئی وہ ہے بائیت المعمور بائیت المعمور کیا چھو یہ شو آگ گھر بائیت گو گھر عربی پر چھے گھرس بنان زلحفش یہ وہاں گو بائیت چھو مزا کر گھرس شدار تے بنان چھو مانس معمور امارہ سے ہے بھرا ہوا یعنی یہ وہ گھر ہے جو بھرا ہوا ہے یا مکتہ اس تجزیہ چھے کران پورو دنیا سمزم مسلمان بروح ترکی پڑھوش ساری روکھوٹان گوڈنیش لٹن پورو دنیا نقش بنام ملکو سوز تچھا کنس یار تم سوزنا محمد ال ادریسی محمد ال ادریسی کاشا تو چونزا ایسی مز بنوئی میں مگر امسوز پان تریق نورت پول سوز پول وغیرہ یہ پہتا مگریبی نقش نگار آئی تمو چونیت تلوخ پیر گئرد مگر اتتام توس پورو دنیا سنٹر مرکز دائرہ سوز کابا شریف یہ تمو تلوخ پیر گوڑی امسوز پین پھارا کریر بھنکنس چوت کابا الحمد الالہ ایسی ملک کامانش ایمی کامان سوز اسمان نمز جاو اچسی اسمان نس پیر ایت چیز کرا نکم تواف کرا ایمی کامان فریشت کہ من چکا الگ تھا ہمتن تات کیا چیز منان بائیت المعمور بائیت المعمور یا تو ہی کہ اردو پر بنے بائیت المعمور عربی پر بنکو بائیت المعمور اب اس کی اللہ نے قسم بھی کھائی ہے قرآن میں آپ دیکھیں گے سورہ تور سورہ نمبر فیفٹی ٹو آئیہ نمبر فور وَالتور وَكِتَابِ مَسْتُور فِی رَقِّ مَنشُور وَالْبَائِتِ الْمَعْمُور قسم ہے بھرے ہوئے گھر کی اب یہ کیا ہے اشنو محیز کا سانت کارڈن خسان اگر کام عمرہ کرنے چکا سان یا حج کرنے چکا سان اشنی تماک سے سلامتی جواب جائیں میاز سے گوڑس دیسان زیادہ فوٹوگریفی چلا پتہ نہیں اخلاص کس کو ہے اللہ تعالیٰ کرین وعاف اشنو خسان پتہ کارڈن اس کری عبادت اب دیکھیں اس حدیث سے آپ کو ہم سب کو یہ نشاہ اتر جائے گا یہ حدیث صحیح بخاری کتاب بدء خلق کتاب نمبر کنھر اور حدیث نمبر 3207 کہا فروفی علی البیت المعمور جب میرے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا فسألت جبریل فقا لحاظر البیت المعمور کہا کہ میں جبریل سب سے یہ کیا شو تیمو یوشی بیت المعمور یو سلی فیه کل یومین سبعون الف ملک ایم اتش برات دو ستت ساس فرشتہ عبادت کرن برات دو ستت ساس ایزا خرجو لَمْ يَعُودُ إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ تیمانچن پت پور ونسی مزہت تیمیلت موقعیوان ایم اعتبار یا تو دنیا سے کچھا وری گئی ایش راب سیاس پاتا تو اگر جن ڈسکوری کن کیا ہے دو کروڑ سال اتنا ہو گیا اوہ چھوڑو جب ہر دن ستھر ہزار فرشتے عبادت وہاں کرتے ہیں اور ان کو زندگی میں دوبارہ موقع ہی نہیں ملتا ہے فریشتے کتے ستے لیں ایش کتے بل کارڈن ختمتے لیں ایش نیام آج بیسا کلاک اس کو نظر بہرحال تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ فریشتے کتنے ہیں سورہ مدسی رسم چاکتری مائیت ربچ فرمان وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ تمہاری رب کا جو لسکر ہے اس کو کوئی نہیں جانتا ہے تمہاری رب کے لئے تو وہاں پس آتے ہیں ہم سہی بخاری کی روایت پر 3887 آگوز ساس آسمان بیون میں صدرت المنتحہ بیون میں بیون میں بیون میں معمور وہ اس کوشش کران تائمی سیکونس مدواننے تاکہ توہی رویز زیانت میں ستاست انشاءاللہ تعالی میں نے بہت یہ میرے بہت سالوں کی محنت ہے میں چھوز ساس پاندر سمس بابڑی میں خادوا اکر دس مطن سون جمحان اللہ لزیم یہ تو دسنی طرف بزرگ آگوی ہے اسی صحب دیو انہیں اس پہ پونچ میں دیوانتو تیمون سور بیوز بیت سوا تیمون دو بے کل میں نال موت تیمون وادن میں تو میوش کہتا ہوں تیہزی پاہن کہتا ہوں گنموت تو اس نے پھر مجھے چوما دبن پانستہ جی وحرہ سور میں آز پھک روا گئی میراج الحمدللہ تو میوشن دارا پھکی کہ کیوں جو لوگ جو اس میں موبال کا آرائے کرتے ہیں وہ صحیح اور ضعیف کا پہلے وہ لحاظ نہیں رکھتے ہیں اور یمشی تیمون شب چھا ہم محفل گئے اس گھار میں ہم کوشش کرتے ہیں عربی میں جو لفظ ہے وہ پڑے اور اس کا ترجمہ اس میں کوئی مزا وزا نہیں ہے اور آخر میں ہم بتائیں گے یہ کیوں ہوا تھا یہ کوئی اس طرح نہیں کی محفل گرم ہے وانا آز تندہ کیا گو یہ اصل میں حملے سوا کے کیا ہمارا نے بھی ساتو آسمان کے پہار گیا کیا لانے کے لئے وہ چیز لانے کے لئے جس میں آج جس کی آج ہمارے زندگی میں کوئی اہمیتی نہیں ہے وہ کونسی چیز ہے نماز رب العالمین بنائیونیس نامویج رب بنائیونیس نامویج آمین یا رب العالمین اب یہ لمبی حدیث ہے بہرحال ایم پتن شکر سائیں نماز جنیش وائرہ زیور حدیث یہ پہروش انشاءاللہ کئل کیا سی تو یہ سلوی انشاءاللہ کروائے پڑھے شروع ہوئے کہ یم پانچہ نماز آس تی یم کت پڑھ گئے پاتے پانچ کت پڑھ کیا دلیل گئے سہی ریوائیوں جται کیا شودہ تی صدرت المنتحس نے جن کم زطوف ملے پیغمبر کریم علیہ السلام وسلم اور یہ جن امی علاو میں علاو ہamos زیمز بڑھنیشانی شا property تم کم کم چا امیسل جبریل حişوک mourning اصلی شاکلی مزن چاکر دیا موسی علیہ السلام وسلم کبری مز記得 پران جنت اوک مشاہدہ کو رکھ کاؤسر اوچوک بلکہ جہنم اوک خازن چو تمیسے کو رکھ ملاقات اور بے مزید امزن کیاں ڈالے آئیت انہیں تھا ہم کلی طور پر اوک پہے کام چو انشاءاللہ وہ ہم انشاءاللہ اگلے مجلسوں میں رکھنے کی کوشش کریں گے بگر اس پر پرنے کا ختم و آخر دعوانہ عین الحمدللہ رب العالمين